آگے چل کے اپنے ٹول بار پہ نظر ڈالنے سے پہلے ہم ان تین ٹولز کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہمارے ایریزر کے ساتھ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملتے جلتے آئیکنز ہیں لیکن دارے کے ایفیکٹ فرق ہے پہلے آئیکن پہ آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلر لکھا ہوا ہے دوسرے پہ سمر اور تیسرے پہ شارپن یہ بلکل تینوں اسی طرح کی ٹولز ہیں جیسے کہ ہمیں فوٹو شاپ میں بھی افیلیبل ہیں پہلے ٹول کا مقصد کیا ہے کہ یہ بلر کرتا ہے یعنی دھندلا کرتا ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ سیٹنگز پہ جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی سیٹنگز یہاں موجود ہیں سائز بھی کموں بیش ہو سکتا ہے اور دھندلا کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی کموں بیش کیا جا سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کم دھندلا کرنا چاہیں یا زیادہ دھندلا کرنا چاہیں ہم اس کو نائن پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پہ رکھ کے آپ پوٹیز کو کلوز کرتے ہیں اور یہاں اس کو ٹریک کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نائن پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پہ اس نے اتنا دھندلا کیا کنٹرول زیٹ دوبارہ سے اس کی سیٹنگز میں جائیں اور اس کی دھندلا کرنے کی صلاحیت کو اور بڑھا دیں سیٹنگز کو ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں ٹریک کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھندلا ہٹ نسبتاً زیادہ ہے اور بڑھا دیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور زیادہ ہے اگر بہت کم کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب بہت کم ہے بار بار پھرنے سے بھی آپ کو بہت زیادہ فرق یہاں معلوم نہیں ہو رہا اس کے بعد ہمارے پاس سمرٹ ٹول ہے سیلیکٹ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پروپٹیز میں بھی اب سمرٹ ٹول کی پروپٹیز آگئی ہیں پروپٹیز پینل ہم یہاں سے آن کرتے ہیں سائز کی ایڈیسٹمنٹ اور اماؤنٹ آف سمرٹ کتنا سمرٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھنے پہلے کہ سمرٹ کا افیکٹ کیا ہے سائز کو تھوڑا بڑھاتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ کیا کرے گا مرکنگ ایری میں آئیں اس کو موف کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے سمرٹ کا افیکٹ آئے گا اس کو ہم نے کنٹرول زیٹ کیا اماؤنٹ اس کا ہم نے بڑھا لیا اب اگر آپ دیکھیں آپ اس کو موف کریں ہیں تو اس طرح سے یہ کرے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا افیکٹ اگر دو کلرز آس پاس ہوں گے مثال کے طور پر آپ دیکھیں ہم یہاں اس کلر کا سٹوک بیش جگہ لگا لیتے ہیں اور دوبارہ سے سمرٹ ٹول پہ آ جاتے ہیں سیٹنگز آپ کے سمجھنے ہیں اماؤنٹ آف سمرٹ ہنڈر پرسنٹ ہے سائز آف سمرٹ کونٹی ایٹ پوائنٹ تھری پرسنٹ ہے اب سمرٹ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے دونوں کلرز بلینڈ ہو رہے ہیں تو یہ آپ کا سمرٹ ٹول تھا کنٹرول زیڈ کیا اس سے اگلا ہمارے پاس شارپن ٹول ہے سیلیکٹ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں شارپن ٹول کی سیٹنگز سائز سٹرینٹ شاپنس یعنی اس کا سائز کموبیش کر سکتے ہیں آپ دیکھنے کے اتنا سائز ہے اس کو آپ بڑھائیں تو یہ بڑا ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا سٹرینٹ کتنی رکھنا چاہتے ہیں کتنا دباؤز پر آپ چاہتے ہیں اور شارپن کا افیکٹ کتنا دینا چاہتے ہیں یہ زیادہ اہم چیز ہے اس کے نام کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شارپنس اس کا مین افیکٹ ہے 5% پر آپ کو یہ افیکٹ یہاں نظر آ رہا ہے اگر آپ بڑھائیں تو آپ کو یہاں کچھ تبدیلی بازے طور پر نظر نہیں آ رہی لیکن اگر ہم اس کو 4.7% پر یہاں آکے اپلائی کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلرز جہاں ہم نے اپلائی کیا شارپ ہو گئے اگر ہم اس کو 10% پر لے جائیں اب اس سائٹ پر اپلائی کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن فوٹو شاپ کے کورس میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا ایسے ہی شارپن ٹول کا افیکٹ تھا کہ زیادہ اپلائی کرنے سے پکسلز ایکسپوز ہو جاتے ہیں پکسلز پھٹ جاتے ہیں ان کا کلر کا اصل افیکٹ چینج ہو جاتا ہے قریب آ کے دیکھیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پکسلز آپ کو ایکسپوز ہوئے بے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ویلیو کافی زیادہ تھی یہاں نسبتاً کم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس کے اصل کلر کی ویلیو چینج ہو گئی ہے لائٹ سائٹ کے اوپر اور یہاں اس کی ویلیو چینج ہو گئی ہے ڈارک سائٹ کے اوپر اکارڈنگلی اس کو اڈجیسٹ کریں گے اس کا مقصد اس کو اس جگہ پہ استعمال کرنا ہے جہاں کہ آپ کسی لائٹ چیز کو ڈارک کرنا چاہتے ہیں سمجھنے کے لئے آپ دیکھیں جیسے یہ ایک سپوٹ ہے یہ لائٹ کلر میں ہے 5.1% اس کی شاپنس ہے سائز اس کا 42.0 ہے اور سٹرنٹ 2.5 ہے ہم اس لائٹ سپوٹ کے اوپر اس کو اپلائی کریں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈارک ہو گیا اگر اس کی سٹرنٹھ کو بڑھا دیں کنٹرول زیڈ کریں تاکہ یہ ہمارا سپوٹ اصل شکل میں آجائے اب دوبارہ سے اپلائی کرتے ہیں سٹرنٹھ ہم نے 4.0% کر دی ہے اس کو اپلائی کیا یہ افیکٹ آ رہا ہے کنٹرول زیڈ کیا شاپنس کو بڑھا دیں سٹرنٹھ بھی ہماری فل ہے شاپنس بھی ہماری فل ہے سائز بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کے پاس یہ افیکٹ ہے کنٹرول زیڈ ہم نے کر دیا سینٹر میں کیونکہ کلر اس کا پلین تھا اس لئے آپ کو زیادہ افیکٹ نظر نہیں آیا لیکن بسیکلی سینٹر سے بھی کلر کا اس کا افیکٹ چینج ہوا ہے یہاں آپ اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں اس لئے کا اپلائی کر کے دیکھیں تو یہ ہمارے تین ٹولز تھے جو ابھی ہم نے دیکھے بلر سمر اور شاپن